پریگننسی اگر آپ پریگننسی رکھنے کے مور میں نہیں ہے تو کسی اچھی کوالٹی کا کانڈرم ضرور پاس رکھیں اس کے بعد اگر آپ پریگننسی نہیں چاہتی اور وقفہ رکھنا چاہتی ہیں تو ریگلر کانٹر سیپٹک پلز یعنی روز بلا ناغہ کھانے والی گولی کا استعمال شروع کردیں جو کہ پتہ میں اٹھائیس گولی ہوتی ہیں اور ان کو آپ نے پیریڈز یعنی محوالی کے پہلے دن سے شروع کرنا ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹہ کے بعد سیم ٹائم پہ دوبارہ لینی ہوتی ہے سفید رنگ کی گولی سٹارٹ کے سائن سے لینی شروع کریں اور پھر تیر کے نشان کو فالو کرتے جائیں اور سفید رنگ کی اکیس گولیاں اکیس دن کھا لینے کے بعد براؤن گولی اگلے سات دن تک روزانہ سیم ٹائم پہ کھائیں کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے سیف طریقہ ہے جب تو کھانا چاہیں کھائیں اور جب پریگنسی کرنا چاہیں تو گولی گروز میں انشاءاللہ عمل ٹھہر جائے گا اگر سفید گولی کا ناغہ ہو جائے تو اگلے دن جس وقت بھی یاد آئے اسی وقت فوراں لے لیں اور اس دن والی خوراک بھی اپنے وقت پر لازمی لیں یہ تو تھی ریگولر کانٹرا سیپٹک پیلز اب بات کرتے ہیں ایمرجنسی کانٹرا سیپٹک پیلز کی یعنی بہتر گھنٹے والی گولے کی مہینہ میں صرف ایک بار باوقت ضرورت ہی استعمال کرنی چاہیے بہتر یہ ہے کہ اس گولی کو ہم بستری کرنے سے کچھ دیر پہلے لے لیا جائے برحال ہم بستری یا مباشرت کرنے کے بعد بہتر گھنٹے کے دورانیاں میں کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد پانی کے ساتھ نگل لیں ریگولر کانٹرا سیپٹک پیلز دینے والی خواتین یہ گولیاں صرف ایک صورت کھائیں جب وہ لگاتار دو دن تک گولی لینا بھول گئی اگر وائز بہتر وہ ضرورت نہیں اچھا یہ بات کرتے ہیں کہ کتنے دن کے حمل کو ختم کرنے کے لیے کونسی میڈیسن لینی چاہیے تو ان میں سے سب سے بہترین گولی میسو پروسٹور فارمولا میں ایک وقت میں چار گولی کا استعمال کریں دو گولی زبان کی نیچے رکھیں اور دو گولی ویجائنل یوز کریں یعنی اندام نہانی کے اندر رکھیں چار سے چھ گھنٹہ تک ویٹ کریں اگر بلیڈنگ اچھی طرح سٹارٹ ہو جائے تو مزید گولیاں نہ لیں ادروائز دو گولی مزید زبان کی نیچے رکھیں اور دو گولیاں ویجائنل یوز کریں دن میں بارہ گولی سے تجاوز نہ کریں اگر بلیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تو اگلے دن یہ عمل دوبارہ دور آئیں انشاءاللہ جیسی بھی پریگننسی ہوئی ختم ہو جائے گی درد کی شدہ سے بچنے کے لیے بروفن گولی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاپیتہ کھانے سے بھی حمل ضائع ہو جاتا ہے وہ بھی کھائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ کریں انشاءاللہ مزید رہنمائی مل سکے گی اللہ حافظ